اسلام علیکم دوستو آج ہمارا گیارمہ روزہ ہے دس روزے کل پورے ہو چکے ہیں آج گیارمہ ہے آج رمضان کا دوسرا اشرہ لگ چکا ہے پہلا اشرہ کل پورا ہو چکا ہے جو کی رحمت کا تھا اب دوسرا اشرہ چال ہو گیا جو کی مقبرت کا ہے دس دن بیٹھ چکے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے دس دن بیٹھ گئے آنے والے بیس دن بچے ہیں اور یہ بیس دن بھی ایسے ہی بیچیں گے تو جب یہ پھر سہری کا ڈائم ہو چکا ہے تو سہری بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گیس پہ رکھا پین اور اس میں ڈالا اپنا کھیمہ اور اور طوی پہ گرم کے نان ہماری سہری کھانے کے لیے بلکل تیار ہو چکی ہے تو چلی جلللی سہری کھاتے ہیں اور آج ہماری سہری کھانے میں بلکل بھی ٹیشٹی نہیں تھی پر روزہ رکھنا تھا تو ہمیں سہری کھانی پڑی ہے اس کے بعد ہم ہر روز کی طرح آگے اپنی بالکنی میں ٹہلنے کے لیے ہیں اور یہ بالکنی سے پیچھے کا ویو ہے جو کی کافی سندر آتا ہے پھر ہم نے ویٹ کیا ازان کی آواز کا اور جیسے ہی ازان کی آواز ہوئی ہم نے ادا کی اپنی نماز اور پھر ہم نے سلام فیرہ اور دعا مانگی اپنے لیے پریوار کے لیے اور تمام آلم کے لیے اس کے بعد آج ہم نے ایڈ کر دیا اس میں اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کا سین اور ہم نے اپنی ویڈیو ایڈٹ کی اور اب صبح کے بعد چکے تھا ساڑھ اچھے ساتھ کے آس پاس تو ہم سو گئے صبح اٹھ کر ہم نکل گئے آفیس کے لیے اور آج راستے میں بلکل بھی ٹریفک نہیں تھا تو ہم بہت جلدی سے آفیس پہنچ گئے آفیس پہنچ کر ہم نے اپنی بائیک لگائی اپنی پارکنگ میں ہے اور پھر آفیس میں انٹری کرتے ہوئے پہنچ گئے اپنی سیٹ پر وہاں جا کر دیکھا ٹیم اپنے کام میں لگی ہوئی تھی پھر دوپیر میں ہوا جمعہ کا ٹائم اور ہم نکل گئے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد پہ جا کے دیکھا تو بہت بھیڑ تھی ہمیں مسجد میں انٹری کرنے کے لیے لائن لگانی پڑی پر ہم لائن میں دھیرے دھیرے کر کے پہنچ گئے مسجد کے اندر بہت سارے لوگ تھے جن کو مسجد میں جانے کا موقع بھی نہیں ملا اتنی بھیڑ تھی شام کو پھر گئے ہم افتاری خرید نے جہاں سے ہم نے چلے چکن پکوڑے اور جلے بھی وغیرہ دے اور اب ہماری افتاری تیار ہے تو ہم نے افتاری کو ٹیبل بھی لگا دیا ہے اور ویڈ کے افتار کے ٹائم کا جیسے افتار کا ٹائم ہم نے افتاری کی اس کے بعد ہم چلے آف سے گھر کی طرف اور آپ لوگ یہ کی نہیں کرو گے گھر کی طرف آتے میں اتنا ٹرافک ہوتا ہے کہ بائک بھی نکل نہیں پا دیا تو ہم دیرے دیرے کر کے ٹرافک کو کرتے ہو آگے اپنے گھر اور آج سے ہم نے جم کو ری جوئن کیا تو ملتے ہیں جم کے اندر تو گائز آج کونسا رمضان ہے ہمارا 11 رمضان اور ہماری ترابی پوری ہونے کے بعد ہم آگے ہیں جن میں آج سے ہماری جن شروع ہو گئی ہے ہاں اور آپ لوگ بہت لوگ کنفیز ہوں گے کہ شانو بھائی کونتے کئی دن سے شانو بھائی شانو بھائی ہو رہا تھا تو ہاتھ میں بتانے والوں شانو بھائی کونتے شانو بھائی آ رہے ہیں ریڈی ہو کے بس دو مینٹ کر دیار کرو شانو بھائی بھائی شانو بھائی ہے اپنے جم کے ٹرینر ہمارے بھائی 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 ہمیں شروع کر دیا ہے اور ہم نے چیلنج دیا ہے ہم ابھی ہمارے بیس دن بچے لگ انیس دن شٹی ابھی ہوں گی کہ ہم کو چار یا پانچ کلو ویٹ کم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پری ورکاوٹ ڈالا شیک کر کے اندر اور اس کو اچھے سے شیک کیا اور پری ورکاوٹ کیا اس کے بعد ہم آگے مین ایکسرسائز پہ آج ہم نے لگایا چیسٹ تو سب سے پہلے شانو بھائی نے ایکسرسائز شائٹ کی جہاں انہوں لگایا چیسٹ پیس کے تین سیٹ اور اس کے بعد آگے ہم ہم نے بھی لگایا چیسٹ پیس کے تین سیٹ پندرہ بارہ اور دس ریپٹیشن کے ساتھ اس کے بعد ہم نے انکلائن پہ چیسٹ لگائی جو کی بہت ہی ہیوی تھی شانو بھائی نے بہت زیادہ ہیوی ویٹ لگوا دیا تھا اور پھر ہم نے فلیٹ پہ لگایا دمبل پریس جہاں ہم نے ویٹ کر دیا تھا کم یہاں بھی ہم نے دمبل پریس کے تین سیٹ لگائے پندرہ بارہ اور دس ریپٹیشن کے ساتھ پھر ہم آگے دمبل پریس پہ یہاں بھی ہم نے ویٹ تھوڑا کم کر دیا تھا کیونکہ دس پندر دن بعد ایکسرسائز کر رہے تھا تو ہم نے زیادہ رسک نہیں لیا یہاں بھی ہم نے چس پریس کے تین تین سیٹ لگائے پندرہ بارہ اور دس ریپٹیشن کے ساتھ اس کے بعد ہماری انرجی ہو گئی تھی بلکل ڈاؤن تو ہم نے سیدھا سیدھا بٹر فلائی کے بعد ریپ اپ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بٹر فلائی کے بھی پندرہ بارہ اور دس ریپٹیشن کے ساتھ تین تین سیٹ لگائے اور اپنی ایکسرسائز کو کر دیا یہاں ہی پر ختم